مہنگائی میں پیسے عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرول دس روپے بیس پیسے فیلیٹر سستا کر دیا گیا نئی قیمت دو سو اٹھاون روپے چوانہ پیسے فیلیٹر ہو گئی دیزل کے قیمت میں دو روپے تین تیس پیسے فیلیٹر کمی نئی قیمت دو سو سو سٹھ روپے نواز سی پیسے ہو گئی پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں کمی لیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اطلاع بھی ہو گیا شکم جون کو بھی پیٹرول چار روپے چونہتر پیسے اور ڈیزل تین روپے شیاسی پیسے فیلیٹر سستا کیا کیا تھا اب تک پیٹرول کی فیلیٹر قیمت میں تیس روپے کمی تھی جاری وزیراعظم شہباز شریف کا سنت اور برامدات میں اضافے کے لیے احسن اقتام سنتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں دس روپے انہتر پیسے فیج یونٹ کی قبی کر دی سنت اور برامدات کے شعبے کے لیے بجلی کی قیمت میں چونتس روپے انہاندے پیسے فیج یونٹ مقرر نیپرہ نے بجلی کی قیمت میں دس روپے انہتر پیسے فیج یونٹ کمی کی تشویز کی تھی وزیراعظم کے پیکش کے نتیجے میں سنتوں سے دو سو ارب روپے سے زائد کا بوش ختم ہوگا سنتی طرفی کے رفتاد مزید تیز ہوگی روزگار میں اضافہ ہوگا نیپرہ نے بجلی کی بنیادی طرف میں پانچ آشاریہ سات دو روپے فیج یونٹ اضافہ کی منظوری دے دی نیپرہ نے بجلی کی طرف میں اضافہ کا فیستہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا بنیادی طرف میں اضافہ کا اطلاق شکم جولائے سے کرنے کا فیستہ بجلی کا عاصف بنیادی طرف انتیس روپے اٹھتر پیسے سے بڑھ کر پینتیس روپے پچاس پیسے فیج یونٹ ہو جائے گا روا مالی سال حکومت نے بجلی کا بنیادی طرف ساڑھے سات روپے فی یونٹ تک پڑھایا تھا سن دفاق اور پنجاب سے بازی لے گیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بائیس سے تیس فیصد تک اضافہ پینچنز میں پندرہ فیصد اضافہ ہوگا وزیراعہ سن مرادلی شاہ نے تیس کھرب چھپن ارب روپے کا بجر پیش کر دیا کہتے ہیں کم از کم سینٹیس ہزار روپے کرنے کی تجویز کی ہے چونتیس آشاریہ نو ارب غریبوں کے مدد کے لیے مختص کیے گئے شہدیوں کا مالی بوش کم کرنے کے لیے ایک سو سولہ ارب روپے کی سبسری پروگرام شابل ہے صحت کے لیے تین سو چونتیس تعلیم کے لیے سب سے زیادہ پانس سو انیس ارب روپے مختص کرنے کا اعلان سن بجرد میں نو سو انسر ارب روپے ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کرنے کی تشویز وزیراعہ سن مرادلی شاہ کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے لیے تین سو انتیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں وزارت زراد کے لیے اٹھاون ارب دوانائی کے لیے ستتر ارب روپے تشویز کسانوں کے مدد کے لیے آٹھ ارب روپے مختص کیا جا رہی ہیں مزدور کارٹ کے لیے پانس ارب روپے رکھنے کا فیصلہ پیندیس ارب روپے یونیورسلز کے لیے مختص فنڈنگ کا مقصد تعلیمی اداروں کا مضبوط کرنا اور صحت کے میاری خدمات کے تک رسائی کو بہتر بنانا ہے پی بلز پارٹی کا مقصد ہے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فرام کیا جائے سندھ کے سینئر وزیر شرجیر انام ایمن کی میڈیا سے گفتہ کو کہا مزدور کارٹ کا بننا ایک انقلابی قدم ہے زرداری صاحب صدر بنے تو انہوں نے بے نظیر کارٹ بنا ریا تین بس منصوبے کو انٹرنیشنل سطح پر پذیر آئی ملی ہے اگلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی ہے جلد اسٹیبلشمنٹ کی دخل اندازی کا اختتام ہوگا چند کالی بھیڑے ہر جگہ ہوتی ہیں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہمیں ان سے جان چھوڑوانا ہوگی چیف ڈسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا تقریب سے خطاب بولے جیوڈسٹری میں مداخلت کا آغاز مولی تمیز الدین کیس سے ہوا ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کام کرنا ہے کسی کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ بغیر کسی خوف یہ کریں گے عدالتی جلد و جہد سے مارسل لاہ کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اگر میں زندہ رہا تو دس دنوں میں فیصلہ کر دوں گا سیسن جج افزل مجھوکہ کے دورانے عدت نکاح کیس پیززا کے خلاف اپیلوں پر سمات ریمارکس کہا اگر دوسری پارٹی پیش نہ بھی ہوئی تب بھی فیصلہ کر دوں گا آج کی سمات کا آرڈر لکھ رہا ہوں اس میں نوٹس دے بڑا کچھ ہوگا بشہ بیوی کے وکیل عثمان ریازگل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش اس طرح بات ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ عدالت میں پیش کر دیا وکیل نے کہا کل کے لیے سمات رکھ لیں موجز جج نے کہا کل کے لیے ممکن نہیں ہے میں نے رات کو خود ججمنٹ ڈاؤنڈوڈ کی اور پڑھی کیس کی سمات کھولتا بھی وزیرہ داخلہ موسن نقوی مجتمعی نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے مدہارک صدر ممکت آصف علی زرداری سے موسن نقوی کی ملاقات بحمی دلچسپی کی امور اور ملکی صلعت حال پر تفصیلی تبادل خیال صدر ممکت کا کہنا تھا کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا کے لیے سب کو اپنا کہدار ادا کرنا ہوگا سیاسی جماعتوں کو ملکی ترقی و خوشحالی کو مقدم رکھنا ہے ذاتی اختلافات کو پسے پوش ڈال کر صرف اور صرف پاکستان کا سوچنا ہے وفاقی وزیرہ داقلہ نے اس سے قبل بلاول بھٹو سے رابطہ کر کے بجت معاملات پر غلط فہنیاں دور کرنے کی درخواست کی تھی جب فیصلے بڑے صاحب نے کرنے ہیں تو پھر ان سے مذاکرات کا کیا فائدہ پانی پی ٹی آئی سیاست دانو سے مذاکرات کے حامی کئی سوالات بھی اٹھا دیئے کہتے ہیں مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے کہ ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہم نے مشہرت دور میں بھی ان کے نمائندے سے مذاکرات کیے تھے اڈیالا جیرمیر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا جو جج ہمیں انصاف دینے لگتا ہے اسے پریشرائیز کیا جاتا ہے جو ہمارے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے چین جسٹرز آف پاکستان سے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرانے کا مطالبہ تحریک انصاف میں مذاکرات سے بھی یوٹر لے لیا ترجمان پی ٹی آئی روف حسن کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ تین سیاسی جوادوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے بانی پی ٹی آئی انشوروں ڈاکوں سے کسی قسم کی کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے محمود خانہ چکزائی سیاسی اتحاد کے پلیٹ فارم سے کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کی رہنمائی رہائی کے لیے اتجاج پولیس نے مظاہرین کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی پی ٹی آئی رہنمائی آمیر مغل گرفتار اسلام آباد پولیس کی بھاری نفی فریس کلپ کے باہر تائنات پولیس سے کہنا ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ سو چوال اس نافذ خلاف ورزی پر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں جبکہ مظاہرین ڈاٹ گئے ہیں بانی پی ٹی آئی کے رہائی تک جد جہہ جاری رہے گی مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد میں جانے سے روکنے کی کوشش ہے حکومتی اتحاد کی جے یو آئی سبرہ سے پہ درپے ملاقاتیں وزیر عظم شہباز شریف کے بعد وزیر داخلہ موسن نقوی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملے پہنچ گئے حفاقی وزیر داخلہ کی سبرہ جے یو آئی فی سے ملاقات خیریت دریافت کیا اور نیک خواہشہ کا اظہار کیا وزیر داخلہ نے کہا آپ نے صحت و سلامتی کے لیے دعا گوھوں مولانا فضل الرحمان سے پچیس سالہ دیرینہ تعلق اور عزت و احترام والا رشتہ ہے پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی کے رجعہ نیا ریکارڈ بن گیا سٹاک مارکٹ پہلی باستیتر ہزار تین سو دس پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبود کر گئی ہنڈرڈ انڈیکس چار سو اٹھانڈ پوائنٹس کے اضافے سے چھتر ہزار سات سات چھ پوائنٹس پر بند ہوا اور در انٹر بینگ پر ڈالر کے قریمت میں کمی انٹر بینگ پر ڈالر آٹھ پیسے سستہ ہو کر دو سو اٹھتر اشاریہ اکیاون روپے کا ہو گیا اور اوپن مارکٹ میں دو سو اسی روپے پچیس پیسے پر مستحق ہم رہا جبکہ سونا آٹھ سو روپے مہنگا ہو کر فی طولہ دو لاکھ تالیس ہزار پانسو روپے کا ہو گیا مہنگائی میں مسلسل دوسرے ہفتے بھی اضافہ ایک ہفتے میں مہنگائی میں ایک اشاریہ تین فیصد اضافہ مہنگائی کے مجموعی شرعہ تئیس اشاریہ سفر تین فیصد تک پہنچ گئی ازارہ شماریت کے مطابق ایک ہفتے کے داران انیس اشیاء ضروری قیمتوں میں اضافہ ہوا آٹھ اشیاء قیمتوں میں کمی چوبیسی قیمتوں میں استحقاب رہا ٹیماتر زندہ مرگی کیلے دال موم بجلی الپی جی کا گھریلی سیلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ ایدر قربہ میں دو دن باقی جانوروں کی خریداری تیز و ویسی مندیوں کے رانقے دوبالا کوئی بکرا کوئی بیل کوئی اون پسند کرنے میں مصروف قیمت آسمان سے باتے کرنے لگی سنت ابراہیمی ادا کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا قصور میں تیس مند وزی مکھن نامی بیل کی دھوم بیل کو دیسی گھی مکھن اور خالص دیسی فراکے کھلا کر نازو نفرے سے پالا گیا فیصل آباد کی بکرا منڈیوں میں راجن پوری بکروں کی دھوم سفید رنگ کے قداور بکرے منڈی میں آنے والا کی توجہ کا مرکز اور حجاز ایک مقدس کی پرنور فضائن لبیک اللہم لبیک کے صدائے مناصر کے حج کا آغاز ہو گیا منا میں دنیا کی سب سے بڑی عارضی خیمہ بستیابات آزمین بیعت اللہ شریف کا توافع بقدوم کریں گے آزمین کو آج نماز فجر کے بعد میدان اعرفات لجائے جائے گا خطبہ حج سننے کے بعد نماز زہر اور اسر ادا کریں گے وقوف اعرفات کے بعد حجاز اکرام مغرب کے وقت میدان اعرفات سے مظرفہ پہنچیں گے مظرفہ پہنچ کر حجاز اکرام مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں گے اور کنکریاں اکرٹھی کریں گے کنکریاں مارنے کے بعد حجاز اکرام فرمانی کریں گے